اسلام علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم آج کا ٹور جو ہے امبریلا وارٹر فال حالیہ کے اندر کافی زیادہ مشہور ہونے والی یہ وارٹر فال اپنے خوبصورتی کی وجہ سے عوام میں کافی زیادہ مقبول ہو گئی ہے یقیناً اللہ کی بنائی خوبصورت سرزمین بہت سے اجائبات سے بھری بڑی ہے جب انسان زمین میں گھومتا پھرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بنائی خوبصورتی دیکھتا ہے تو بے اختیار زبان سے نکلتا ہے سبحان اللہ امریلا وارٹر فال بھی قدرت کے ان حسین نظاروں شاہکاروں میں شامل ہے یہ محض تین سال پہلے ہی منظر عام پر آئی اور سامنے آتے ہی بے حد مقبول ہو گئی دو چٹانوں کا درمیان پہاڑوں پر مخملی سرزرن کی قدرتی جڑی بوٹیوں کی چادر اوپر سے نیچے تک دل موہ لینے والے سنگلاخ پتھروں کی بناوٹ اور ان کے اوپر سے پانی کی بوند بوند کا گرنا بادلوں کے گزرنے کی وجہ سے کبھی دھوپ اور کبھی چھاؤں اتنا حسین منظر پیدا کرتا ہے کہ جو بھی ایک دفعہ آتا ہے یا صرف اس کی ویڈیو دیکھ لیتا ہے وہ اس منظر کا گرویدہ ہو جاتا ہے پر امریلا وارٹر فال کو ضرور دہنے کی خواہش کرتا ہے اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو کومنٹ بھی ضرور بچائیے گا اس دفعہ میرے ساتھ 20 لوگ موجود ہیں ہم نے اپنا سفر رات 12 بجے لاہور سے شروع کیا موٹر ویسے ہوتے ہوئے صبح صبح ہو حویلیاں کے قریب پہنچ گئے حویلیاں جانے کے لیے موٹر ویسے شاہ مقصود انٹرچینج سے نیچے اترنا ہے اور پھر پرانے حسن اتدال اور ریپٹ آباد والی روڈ پر آ جائیں گے یہاں سے دس منٹ بعد ہی حویلیاں شروع ہو جاتا ہے آگے ایک راستہ حویلیاں شہر اور دوسرا پلک راست کر کے ایپٹ آباد کی جانب جاتا ہے ہم نے حویلیاں شہر کی جانب اوپر دائیں جانب موڑنا ہے صبح سات بجے ہیں ابھی شہر کی مارکٹس بن ہیں چونکہ یہ جگہ ابھی نئی ڈسکور ہوئی ہے یہاں کھانے پینے کا سامان اور ناشتہ وغیرہ اتنا میاری نہیں ملتا حویلیاں شہر سے میٹھے پراتھوں اور بے ذائقہ انڈوں کے ساتھ ہی جیسا کیسا بھی تھا ہم نے ناشتہ کیا اور پھر آگے سجی گوٹ کی جانب اپنے سبر کا آغاز کر دیا حویلیاں سے تقریباً پچیس کلومیٹر کا مزید آگے کا فاصلہ ہے سڑک کافی اچھی بنی ہے لیکن بہت ہی چھوٹی ہے یعنی دو گاڑیاں بڑی احتیاط کے ساتھ ہی کراس کرتی ہیں جیسے جیسے آگے بڑھتے ہیں بلندی بڑھتی رہتی ہے اور کچھ دیر میں مکمل پہاڑی راستہ شروع ہو جاتا ہے یہاں ہر قسم کی گاڑی یہاں تک کے رکشہ بھی آسانی سے آ جاتا ہے اگر آپ اچھے ڈرائیور ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں چونکہ یہاں کے لوکل حضرات ایسی ڈرائیونگ کے عادی ہیں لیکن باہر سے آنے والوں کے لیے احتیاط بہت ضروری ہے تھوڑی دیر کے بعد سجی کوٹ کا گاؤں آ جاتا ہے گاؤں ختم ہوتے ہی سجی کوٹ وارٹر فال ہے جو دور سڑک سے ہی نظر آ جاتی ہے لیکن گلوبل وارمنگ اور کلائمٹ چینج کی وجہ سے اس وقت سجی کوٹ وارٹر فال میں پانی بلکل نہ ہونے کے قریب تھا ویڈیوز اور تصاویر میں انتہائی خوبصورت دکھنے والی یا سجی کوٹ آبشار پانی کے بغیر بلکل بیکار لگ رہی تھی اس لیے یہاں رکنا بلکل بھی مناسب نہیں تھا امریلا وارٹر فال یہاں سے چار کلومیٹر آگے اونا گاؤں میں موجود ہے سیدھے وہیں جا کر رکتے ہیں سامنے سڑک پر ہی بورڈ نظر آ جاتا ہے جہاں سے نیچے پارکنگ کا راستہ جاتا ہے اصل میں اس جگہ کا نام بیڑی آبشار ہے دو چٹانوں کے درمیان ہر وقت پارش کی طرح پانی گرتا ہی رہتا ہے اور چھتری کے بغیر وہاں سے بغیر گلا ہوئے جانا ممکن نہیں اس لیے اس کا نام امریلا وارٹر فال ہو گیا ہے اور اب یہ بیڑی آبشار کی جگہ امریلا وارٹر فال ہی کہلاتی ہے اور یہ ویران جگہ تھی بلکل ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری بیک کے اوپر یہاں پہ چار پانچ تک شاپ چھوٹے مٹی ہوٹلز وغیرہ بھی بننا شروع ہو گئے ہیں اور یہ بنتے جا رہے ہیں یہاں پہ کوسٹر کی پارکنگ کار کی پارکنگ بائک کی پارکنگ بھی جو ہے ایزیلی اور اس کے ساتھ ہی آپ دیکھیں گے کہ جیسے اس کا راستہ نہیں چلتا رہا تو لوگ یہاں پہ آپ جیسے مشکوری ٹاپ کے اوپر وہاں پہ سکس دیتے کے ساتھ تو ادھر بھی سکس لوگوں کے لیے یہ رینٹ کے اوپر دیتے ہیں اور واپس ہی پہ آپ سے واپس لے لیتے ہیں تو یہ دوستوں کا مزید کاروبار بھی شروع ہو گئے دیکھیں کہ ٹوریزم کے اندر کتنا زیادہ پوٹینچل ہے ایک وارٹر فال کی ویڈیو وائرل ہوئی یا کہ پاکستان میں زیادہ پوٹینچل اور آپ شہریں موجود ہیں کہ جس کی وجہ سے یہاں پہ لوگ آ سکتے ہیں انہیں دیکھ سکتے ہیں اور اس کا فائدہ صرف نہ صرف ٹوریسٹ کو ہوتا ہے بلکہ یہاں کی عبادی کو ہو جاتا ہے یہ لوگوں کا یہاں پہ روزگار چل جاتا ہے اس کے ساتھا ٹاک شاک اور گائیڈ اور یہاں پہ جیتنے بھی سروس پروائیڈر ہیں سب کے سب جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہاں پہ فیسلٹیز بھی پروائیڈ کرے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ یہاں پہ آئیں اور یہاں کے مقامی عبادی کا فائدہ کیونکہ یہاں ان کی آبشار ہے ان کی آبشار ہے ان کی آبشار کو جب دیکھنے آتے ہیں تو جو ظاہری بات یہاں کا فائدہ تھا ایک ریکویسٹ بس یہ ہے کہ یہاں کے مقامی لوگوں سے جب لوگ یہاں پہ آئیں تو ان کے ساتھ کارپ ریٹ کریں تعاون کریں تاکہ لوگ زیادہ یہاں پہ آئیں بجائے اس کے یہاں پہ آکے لوگوں سے مری والا حال ہو جائے گھر پہ یہاں تعاون لوگیں انشاءاللہ بھرپور تعاون جی اللہ کیا یہاں دنیا کا پہ چاپ 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 سر میں واجروم کے رہتے شاہرہی سے باتی ہیں چلو جی زبردست اللہ کریں کہ یہاں پہ باقیوں سے ایسا حال نہ ہو اور اچھے طریقے سے لوگ چلیں اور آپ لوگ بھی آئیں ضرور ہیں آگے اب ہائیکنگ شروع کرتے ہیں چلو جی سارے امریلا واتر فال کا ٹریک ہم نے شروع کر دیا ہم ادھر کی بجائے بس ادھر سے بھوم کے پیچھے سے آگے تو اگر آپ دیکھ سکیں تو وہ اوپر بورڈ نظر آ رہا ہے جس وقت آپ آئیں گے سجی کوٹ کو کراس کریں گے تو آگے آپ کو امریلہ وارٹر فال کا جو ہے وہ بورڈ نظر آ جائے گا ادھر سے سڑک ایک نیچے اتر دیوئی بھی بڑی واضح نظر آئے گی کیونکہ کافی زیادہ سلوپ ہے تو ادھر سے آپ نیچے ہیں پارکنگ پر گاڑی لگائیں اور اپنا ٹریک شروع کریں کوئی ایک ادھر گی رہے تو میری ویڈیو وائرل کافی زیادہ مشکل راستہ آپ کے سامنے اور اب جو ہے ہم آگے سے بھی زیادہ راستہ آپ کو بھی زیادہ اسی طرح بڑی مسکل ہوگی ہیں چاڑھنے میں دکھرنے میں دکھرنے بھی سلیپ نہیں تو زنبھل ہوگی ہے دیکھنے کے بھوڈ کیلو وہ پروپر نہیں ہے اگر آپ کے بھوڈ پروپر ہے تو آپ کو اتنی ایشو نہیں ہو سکتا بہتے ہیں آپ نورمل چکتوں میں آپ کے لئے ہیں پہتے ہیں فیصلنے کا خطرہ جاتے ہی رہتا ہے چپیہیں ہیں تو موسمان جہاں ہوں کامس کمپرہ پر آگے ہیں تاکہ آپ کو کوئی مشکلات پیشنا آئیں اوپر سی ہمیں تو خیر کے مناظر نظر آگئے تھے اب آپ کو میں بیک سائیڈ کا نظر رہا دکھاتا ہوں کہ ہم ریلا واترفال کے کتنے قریب جگہ پہنچ گئے ہیں جیسے نزدیک پہنچتے ہیں تو آپ کو یہ نیچے ہٹ اور اگرہ جو ہے نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں پانی نظر آنے شروع ہو جاتا ہے پانی کی آبادیں یقین ہے ان دونوں پہاڑوں کے ترمیان امبریلا واترفال ہے اگر آپ امبریلا واترفال آئے ہیں تو سیدھے سیدھے ہائیکنگ نہیں ہے اترائی نہیں ہے یہ آپ کو ریپیلنگ بھی کرنی پڑتی ہے اس کے اندر آپ کو ہائیکنگ بھی مل جاتی ہے ریپیلنگ بھی مل جاتی ہے اور بہت زبردہ جو ایڈیونچر بھی مل جاتا ہے آپ یہاں ہیں تو اس راستے کے انتخاب کریں تو آپ کو بہت زبردہ مزا ہے نیچے اترنے کے دو راستے ہیں ایک راستہ نارمل ہے جس سے آپ پیدل آرام سے اتر سکتے ہیں جبکہ دوسرے راستے پر چٹان کی ڈھلوان کافی ٹوکی ہے اس لیے یہاں سے گزرنے کے لیے مقامی افراد نے رسی لگا رکھی ہے جسے پار کرنے کے لیے وہ تیس روپے چارج کرتے ہیں نیچے اترنے کے بعد ہوا میں تھنڈک واضح محسوس ہوتی ہے اور گرمی کی شدت کم ہو جاتی ہے یہاں کافی زیادہ سے یہاں کی عام دورف کی وجہ سے یہاں کے مقامی افراد نے اب سٹال بھی لگا لیے ہیں جہاں سیاہ اپنا سامان جمع کروا سکتے ہیں سو روپے کے عوض بیگ جمع کیے جاتے ہیں اور جوتے ایکسینج کرنے کے لیے پچاس روپے لیے جاتے ہیں آشاءاللہ ہر کنٹری کے عامل یہاں ہیں ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ کی وجہ سے ہم لوگ یہاں اس وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں یہ بہر بہبان آتے ہیں ان کا خصوصی عامل کا خیار رکھتے ہیں اپنا ان کی موبائل وغیرہ والے پیس کے ہر چیز جو سیف ہوتی ہے جو ہمارے چارجیں سو پچاس ہوتے ہیں ہم اسے دیتے ہیں جو ہم لوگ یہاں سے سیف کر کے دیتے ہیں پلاسٹو کے چپل تھا دیتے ہیں ہر چیز آپ پر صورت موجود ہے ہائی دلکش اور حسین امریلا واتر فال شروع ہو جاتی ہے گرمی بگانے کے لیے آئے سیاہوں کو تھنڈی ہوا کے جھونکے لگنا شروع ہو جاتے ہیں پہاڑ کی چوٹی سے برستا اور نیچے سے گزرتا پانی بہت زبردست لگتا ہے اردگرد کے روح پر پر نظاروں سے سیاہ بہت لطفندوز ہوتے ہیں آبشار کے نیچے جانے سے پہلے اپنا قیمتی سامان سٹال پر جمع کرا دیں تاکہ آپ کا قیمتی سامان آگے آبشار کے پانی میں بھیگنے سے بچ جائے سیاہ آبشار کے تھنڈے پانی میں لیٹ کر اوپر سے گرتے پانی کا نظارہ کرتے رہتے ہیں آگے دو چٹانوں کے درمیان جانے کے لیے بھی سرویس پروائیڈر موجود ہے ان سرویس پروائیڈر نے گیلی پتھریلی چٹانوں کو عبور کرنے کے لیے سیڑھی لگائی ہے جو بیس روپے کے عوض سیڑھی استعمال کرنے کی اجازت دیتے ہیں ورنہ آپ بغیر سیڑھی فری بھی جا سکتے ہیں آگے جا کر آبشار کے مکمل نظاریں نظر آتے ہیں پہاڑ کے درمیان سے لکنے والے چشمے سے پیدا ہونے والی اس آبشار کا پورا نظارہ یہاں سے ملتا ہے مختلف شکلوں کے پتھروں کے اوپر سے مختلف جگہوں سے سرسبز مخملی چٹانوں کے اوپر سے پانی کی بوند بوند کا گرنا یہ واقعی دلسماتی نظارہ ہے اور یقیناً تمام دنیا کے سیاہوں کو اپنی طرف کھینچنے کی طاقت رکھتا ہے یہ آبشار محض تین سال پہلے یعنی دو ہزار انیس پہ منظر آم پر آئی اس سے پہلے یہاں کے مقامی افراد بتاتے ہیں کہ یہ جنگلی جانوروں کا گھر ہوا کرتی تھی لیکن جب سے سیاہوں کا تاتہ بننا شروع ہوا ہے یہاں سے یہاں کے اصلی مکین گوچ کر گئے ہیں یہاں آنے والے سیاہوں سے ایک ہی گزارش ہے جو کھانے پینے کا سامان پلاسٹک بیگز بوتلیں اور ریپرز وغیرہ اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں وہ اپنے ساتھ ہی واپس لے جائیں اب تک اس کا کافی برا حال ہو چکا ہے مزید خراب ہونے سے اس خوبصورت جگہ کو بچائیں اور حکومت سے بھی التماس ہے کہ ایسی خوبصورت جگہ کو صاف رکھنے کے لیے انتظامات کریں اس طرح کی خوبصورت آبشاریں نہ صرف پاکستان سے بلکہ پوری دنیا سے سیاہوں کو یہاں لاسکتی ہیں اگر ویڈیو اچھے لگے تو ٹروٹن پاکستان کو ضرور سبسکرائب کریں ساتھاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا